السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں ہم سور البقرہ کی آیت نمبر 61 جو ہے وہ انشاءاللہ کور کریں گے چلنجی شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَرْ جَبْ قُلْ تُمْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبرا ہم سبر کریں گے على طعام کھانے پر واحد ایک ہی فدعو پس دعا کرو لنا ہمارے لئے ربکا اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لئے مِمَّا اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الْأَرْضُ زَمِينَ مِمْ بَقْلِهَا سَبْزِ اپنی وَقِثَائِهَا اور ککڑی اپنی وَفُومِهَا اور گَندم اپنی وَعَدَسِهَا اور مصور اپنے وَبَسْوَلِهَا اور پیاز اپنے قولا کہا اَتَسْتَبْدِلُونَ کیا تم بدلنا چاہتے ہو الَّذِي اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بِالَّذِي بدلے اس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے اِحْبِتُو اُتَرْ جَاؤ مِصْرًا شَهْرْ مِن فَإِنَّا تو بے شک لَكُمْ تمہارے لیے ہے مَا جو سَأَلْتُم مانگا تم نے وَدُورِبَتْ اور مَار دی گئی عَلَيْهِمْ اُن پر اَذِّلَّتُ ذِلَّتُ اَذِّلَّتُ میں نے کیوں پڑھا ہے یہ علف کے بعد لام ہے اور لام کے بعد ذال کے اوپر تشدید علف کے اوپر عارضی زبر آئے گی وہ کیوں آئے گی وہ میں نے آیت نمبر سکسٹی میں بتایا ہے میں اوپر انشاءاللہ اس کو ٹیک کر دوں گی اور آپ اس میں سے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ علف کے بعد اگر لام آئے تو زبر کیوں آتی ہے اور اگر زیر آئے تو پھر کیا حساب کتاب ہے اَذِّلَّتُ ذِلَّتُ وَالْمَسْكَنَتُ اور مُحْتَاجِ وَبَاعُ اور وہ پَلْتَ بِغَضَ بِن سَاتْ غَذَبْ کے مِنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے ذَلِكَ يَهْ بِعَنَّهُمْ بَوَجَہِ اسْكَي وَوْ قَانُوا تھے وہ يَكْفُرُونَ وَكُفَرْ كَرْتَهِ بِآیَاتِ سَاتھ آیات کے اللہ ہی اللہ کی وَيَقْصُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیری بغیر الحق کی حق ذَلِكَ يَهْ بَوَجَہِ اسْكَي جو عَسَو انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُوا اور تھے وہ يَعْتَدُونَ وہ حد سے نکل جاتے اس آیت میں بہت زیادہ چیزوں کا ذکر ہے میں باری باری کوشش کرتی ہوں کہ اس کو میں یہ جو شاٹ سی ہم آخر میں ایک تفسیر سی کرتے ہیں میں اس میں کور کر دوں بچہ آپ لوگوں کو یاد ہو آیت نمبر سکسٹی میں جہاں پہ انہوں نے کہا تھا پانی کا بات ہوئی تھی تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کی ایلیت اللہ سے آیت اللہ نے کہا کیسا کرو کہ تم اپنا جو اسا ہے وہ پتھر پہ مارو تو وہاں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑیں گے اور سب لوگ نے اپنا گھاٹ جال لیا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہوئی اس کے بعد اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم سبر کریں گے کھانے پر واحد دن ایک یہ کون سا کھانا تھا جس پہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سبر نہیں کریں گے یہ کھانا تھا جی آیت نمبر جو تھی ہمارے پاس آئی تنک 57 جس میں من اور سلوہ نمکین اور میچھے ڈش جو تھی من اور سلوہ انہوں نے اب آیت نمبر یہ آیا تھا ذکر 56 میں اب آیت نمبر 61 میں آکے ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ اکتفاہ نہیں کریں گے ہم اس پہ سبر نہیں کریں گے ہمیں ایک کھانا نہیں چاہیے ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے پس دعا کرو ہمارے لئے اپنے رب سے اب آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں کی یا بنی اسرائیل اس کرو نہیں ماتی اللہ تھی اپنی نعمتیں تو یاد کرو میں نے تمہیں فضیلت دی جہانوں پہ فیرون سے نجات دلائی وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ مار دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے ٹھیک ہے کتنی زیادہ چیزیں تھی اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا باری باری ایک ایک چیزیں ڈسکس ہوں اور یہ ڈیٹیل میں میں نے بار بار بتایا کہ ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ جو سورہ ہمارے پاس آئیں گی ہم اس میں دیکھیں گے اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہا ہے یہ کہنے ہیں پس دعا کرو ہمارے لئے اپنے رب سے کیا میرا طرز عمل کہیں پر ایسا ہے کہ میں خود تو عمل نہیں کرتی لیکن میں دوسروں کا عمل کا بولتی ہوں میں خود تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتی لیکن میں دوسروں کو ہمیشہ کہتی ہوں میرے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا کرنا ہو سکتا آپ کی موں کی دعا قبول ہوجائے ہمارا ہمیشہ ایسی کبھی چیز آئے وہاں پر اپنے لئے سوال نکالا کریں کیا میں ایک کھانے پر صبر کر سکتی ہوں یا میں اللہ سے درک دعا کرتا ہوں یا دوسروں سے کرواتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے رب سے دعا کر وہ نکالے ہمارے لئے اس میں سے جو کہاں سے نکالے زمین میں سے کیا چیزیں مانگی انہوں نے سبزی مانگی ککڑی مانگی گندم مانگی مسور مانگی اور پیاز مانگی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ہوتی ہیں وکیبلریز اور کچھ ہوتے زمائر اب بقل سبزی آگئی کس جو ہے ککڑی آگئی فوم جو ہے وہ گندم آگئی عدس مسور آگیا بسل پیاز آگیا ہا 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 اور اپنے اور اپنے اور اپنے یہ زمائر آگئے یہ آپ کو پانچوں کے پانچوں ورڈز جو ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے اور نیچرل سے چیزیں مکس ہو جاتے ہیں نئی وکیبلریز آپ لوگ کی یاد کریں گے لیکن پھر بھی جتنی زیادہ کوشش کریں کہ ان پانچوں لیٹرز کو فنگر ٹپس پر یاد کریں کہ اگر مکس ہو گیا پھر پتہ یہ ہے کہ ہم قرآن میں چیزیں مکس نہیں کر سکتے کہ ہم کسی اور لفظ کا کوئی اور ترجمہ نکال دیں اسی لئے کوئی نہ کوئی ٹپ رکھ لیں بقل کا سبزی سے نکال لیں فوم کا گندم کوئی بھی ایسی ٹپ رکھ لیں تاکہ یہ پانچوں وکیبلری کے جو لیٹر ہیں وہ یاد ہو جائیں اب انہوں نے پانچ چیزیں مانگیں سبزی ککڑی گندم مسور پیاز ان سے کہا گیا بنی اسرائیل سے کہا سوال ہے آج یہاں پہ استفہام حمزہ استفہامی ہے سوال کیا گیا ہے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو وہ کمتر ہے بدلے اس کے جو وہ جو بہتر ہے یعنی کہ بہتر کیا ہے منو سلوہ کمتر کیا ہے یہ پانچ چیزیں کہ تمہارے لیے پکا پکایا کھانا آتا ہے تم اس کی بجائے یہ چاہتے ہو کہ ہمیں یہ پانچ چیزیں دی جائیں یعنی کہ جو بھی چیزیں انہوں نے مانگی پانچ میں بھی بہت سا چیزیں دیکھیں اگر اس کو سب کٹیگری ملے گے سبز میں کیا کچھ آتا ہے کڑی گندم مسور دالشہ لیں پیاس سب کچھ اچھا جی سوال کیا گیا اس کے بعد کیا گیا اتر جاؤ شہر میں تو بے شک تمہارے لیے جو مانگا تم نے جاؤ ایسا کرو تم شہر میں چلے جاؤ جو تم نے مانگا ہے وہاں پہ تمہیں مل جائے گا اور مار دی گئی ان پر زلت اور محتاجی انس کے بعد ان کے اوپر زلت اور محتاجی مار دی گئی ایک کھانے پہ سبر نہ کر سکے خود دعائیں نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے دوئے رزق کو ٹھکرا دیا یہ اپنی مرضی کی چیزیں چاہیئے تھی ان پر بھی پھر کیا ہوا زلت اور محتاجی مار دی گئی وہ دوری بت ماری گئی ٹھیک ہے اور وہ پلٹے سات غزب کے اللہ کی طرف یہ بوجہ اس کے تھے وہ کفر کرتے ساتھ آیات کے اللہ کی ٹھیک ہے جی قتل کرتے تھے نبیوں کو تھوڑی سے اگر میں اس کو تفسیر جب میں انشاءاللہ سٹارٹ کراؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ 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 دے ان سب چیزوں کی وہاں میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان لوگوں نے کتنے نبیوں کو کس کس طریقے سے قتل کیا تھا جو ان کے پاس حق لے کر آئے تھے تو انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا نعوذ باللہ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے یہ وجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے نکلنے والے کیا ماری زلط اور محتاجی ماری غزب کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹے کیوں پھر وہ وجوہات بتائی ہیں بوجہ اس کے جو پہلے تھا کفر کیا یاد کے ساتھ قتل کیا نبیوں کو اور بوجہ اس کے جو نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے نکل گئے تھے اس طریقے سے آیت کو سمجھا جاتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی آیت آیت امسکس ٹی ون چاہلے اب اس کی تلاوت کر لیتے ہیں وَإِذْ أُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبَدِلُونَ اللَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاسِ اللَّهِ وَيَقْسُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَسَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهِ بِهَمْدِكَ شَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَنتَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ